اسلام علیکم میرا نام قدس برد اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی حسبے روایت جو لیٹیسٹ نیوز اپ ڈیٹس ہیں کا رات کو جرمی پال کی سپیچ ہوئی اس سپیچ کا مارکٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مارکٹ کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ساتھ میرا ترزیہ ہوئی سب سے پہلے اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں تو بیٹی سی کی پرائیس گو کہ کل انٹرسٹ ریڈ امریکہ نے بڑھایا اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پچیس بیس پوائنٹ انٹرسٹ ریڈ کے حوالے سے آر لیڈی ہفتہ پہلے ہی خبریں تھی کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ایکسپرٹس کا مانا یہ ہے کہ اتنا انٹرسٹ ریڈ بڑھے گا تو آر لیڈی مارکٹ جو ہے وہ پرائیس ان ہو گئی تھی تو کل جو سٹیٹمنٹ دی جرمی پال نے وہ سٹیٹمنٹ کوئی تھوڑی سی مطلب ایسی سٹیٹمنٹ تھی وہ ایکسر پی کے فیصلے کی طرح جیسے اس نے جج نے فیصلہ ایسی سی کے حق میں بھی دیا اور ساتھ ریپل لیپ کے حق میں بھی دیا سیم کل جرمی پال کی جو سپیش تھی اس میں نہ بلز کو پتا چلے انہوں نے کیا کرنا ہے اور نہ بیرز کو پتا چلے انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس میں اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے آئندہ کا لائحہ عمل اس حوالے سے یو ایس پولیسی کی انہوں سمنٹ دینی تھی اچھا بلز کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کیونکہ پچھلے جون کے مہینے میں جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں جرمی پال نے کہا تھا کہ اس سال جو ہے دو بار انٹرس ریٹ مزید بڑھانا پڑے گا ابھی جو کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا حالانکہ ایک بار انٹرس ریٹ بڑھا ہے مزید انٹرس ریٹ بڑھانے کا جرمی پال کہہ سکتا تھا لیکن اس نے کہا نہیں ابھی ہم انٹرس ریٹ بڑھانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں ہاں ہم جو ڈیٹا ہے جو ہر مہینے اکنومک ڈیٹا آتا ہے امریکہ کا اس کو میٹنگ ٹو میٹنگ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم میٹنگ کریں گے ہم دیکھیں گے ڈیٹے کو اگر ضروری ہوا تو ہم انٹرس ریٹ بڑھائیں گے ادروائز نہیں بڑھائیں گے کچھ اینلیس کا مانا یہ ہے کہ انٹرس ریٹ کو اب پاز لگ رہا ہے کیونکہ آل اڈی امریکہ میں جاوز ہویا ہے ابھی کم ہو رہی ہے ڈیمانڈ بھی کم ہے کافی ہاتھ اور انفلیشن بھی آشتہ آشتہ سلو ہو رہی ہے اگر اسی سپیڈ سے اکنومک ڈیٹا جو ہے وہ لوور سٹیٹس بناتا رہا تو پھر اینل ممکن ہے کہ انٹرس ریٹ کو پاز لگ جے جو کہ جو رسکی مارکٹس ہیں انویسمنٹ مارکٹس ان کے لیے اب بیر مارکٹس کے جو بیر ہیں ان کو بھی انہوں نے منجن بیچا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی جو امریکہ ہے ایٹ اینی کاسٹ دو پرسن انفلیشن کو لے کے آئے گا جو کہ ابھی تین پرسن سمتھنگ ہے تین پرسن کو ظاہری بات ہے دو پرسن پہ آنے کے لیے اگر انٹرس ریٹ بڑھانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ اسے گریز نہیں کرے گا باوجود اس کے کہ انٹرس ریٹ بڑھانے سے بینکنگ سیکٹر تباہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ ملی جولی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بی ٹی سی کی پرائیس بہرحال کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ این ممکن ہے اگر تو کوئی بیڈ آنانسمنٹ کی تو بی ٹی سی کی پرائیس یہاں نیچے جا سکتی ہے اور میری اسیسمنٹ کے مطابق اٹھائی سار پانچ سو تک ڈمپ ہو سکتی تھی لیکن پرائیس ڈمپ نہیں ہوئی پرائیس بلکہ تھوڑا پمپ کی ہے ابھی پرائیس جو ہے تقریباً تیس ہزار سے اوپر جائے گی تو ہم کہیں گے کہ بھائی مارکٹ بولش ہے ادروائز مارکٹ بی ٹی سی کی پرائیس کو ابھی بھی خطرہ ہے پھر دوبارہ بی ٹی سی کی پرائیس نیچے آ سکتی ہے ٹھیک ہے لیٹس جولمنٹ اچھا اب امریکہ میں کرپٹو پارکٹ کو ریگولیٹ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے اچھا خاصا کام ہو رہا ہے اس ہفتے تقریباً میرا خیال ہے کہ پانچ کرپٹو سے ریلیونٹ جو بل تھے انہوں نے پیش ہونا تھا یہ آج کی پیچھلے چوبیس گھنٹے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہاؤس آف فائنانشل سرویسز کمیٹی نے دو جو کرپٹو بلز ہیں اس حوالے سے اپنی ووٹنگ کیا اور بل جو ہے میرا خیال ہے وہ کانگریس میں چلا گیا ووٹنگ کے لیے اور ایک آج جو میرات ہے ایک آج جو امریکہ کی ایگری کلچرل کمیٹ ہاؤس آف ایگری کلچر کمیٹی انہوں نے آج ایک بل کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ وغیرہ جاری کرنی ہے انہوں نے اس کے مارک اپ اپنا مارک مارکس دینے اس کے اوپر اپنے مارکس دینے اس مارکس کے حساب سے پھر این ممکن ہے کانگریس میں ایک بل پیش ہو اور اس بل کے اوپر ووٹنگ مہ رہا ہو برحال یہ امریکہ میں بلتی ہوئی ریگولیٹری جو کلیریٹی ہے یہ بھی مارکٹ کے لیے ایک پوزیٹیو اینگل ہے ایک طرح کا اگلی جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جان آف کینڈی جو امریکی صدر ہیں صاحب کا ان کے پوتے پتہ نہیں پرپوتے روبرٹ کینڈی جونئر ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر بہت وائرل کی جا رہی ہے انہوں نے کل ایک ٹویٹر سپیس کے دوران کہا ہے جی کہ میرے ساتھ بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کے لیے میں نے دو دو بیٹی سی لے کے رکھ لی ہیں ان کے مستقبل کے لیے ان کے لیے سیونگ میں نے رکھی ہے ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہو دی رہا ہے یہ کبھی یہ کہتے ہیں میری بیٹکوئن کے اوپر کوئی انویسمنٹ نہیں ہے پھر پچھلے دنوں ان یہ کہہ رہے تھے کہ میری اپ ٹو ٹو ہنڈرڈ ففٹی تھاؤزنڈ ڈالر تقریبا ڈائی لاک ڈالر کے میرے پاس بیٹکوئن ہے ابھی ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میامی کانفرنس کے بعد میں نے بیٹکوئن جو ہے وہ بائے کیا تھا اپنے بچوں کے لیے گو کہ اماؤنٹ بہت بڑی نہیں ہے چار لاک ڈالر کے یہ بیٹکوئن ہے تقریبا انو انا ایوری جو ہے ستائیس ہزار ڈالر پہ انہوں نے خرید دیا اپنے بچوں کے لیے لیکن یہ بھی ظاہری بات ہے یہ دیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو جو بائیڈن کی جگہ اپنے آپ کو آئندہ الیکشن میں چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی پارٹی کی طرف سے الیکشن لے لے ایک اور میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو الیکٹورل ہے زیادہ کرپٹو کا وہ ریپبلیکنز کے پاس ہے ڈیموکریٹ جو ہیں ان کے جو الیکٹورل ان کے جو ووٹر ہیں وہ آل لیڈی کرپٹو کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے برحال یہ یہ جو ہیں پاکستان کی طرح وہاں پہ بھی ایک اچھی خاصی تداد جو شہریوں کی ہے وہ ووٹ میں پارٹیسپیڈ نہیں کرتی جیسے یہاں عمران خان نے آکے جو ووٹ نہ ڈالنے والوں کو ووٹ ڈالنے پہ مجبور کیا تھا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید اس رابرٹ کینڈی جونئر کی اس کرپٹو کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سے وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہو برحال لٹسی جو بھی ہوتا ہے اس کے انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران ایسی سی کے جو ہیڈ ہے گیری گانسلر ان کو بڑا اپریشیٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو بھی تعلیم آرنے چاہیے ان کے بقول ٹوٹل ایسی سی نے ایک سو تیس مقدمات کی ہیں کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے ان میں سے ایک سو اکتیس کی ہیں ان میں سے ایک سو تیس اشاریہ پانچ جانی ریپل کا بھی اگر ہاف ایسا ایسی سی کی حق میں لگا لیں آل موس ہنڈرڈ پرسنٹ سکسس ہے ایسی سی کی تو اس حساب سے گیری گانسلر کو اپریشیٹ کر رہے تھے لیکن ظاہری بات ہے یہ تو ایک ڈویین ہے سوچ اپروش میں ایک ڈویین ہے ہر سوسائیٹی میں ایک جنرل پپلی کی سطح پہ رہے کہ خصوصا یہ جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ان میں اپینین کا فرق آتا ہے ورحال کچھ جو ہیں وہ پرو کرپٹو ہیں اور کچھ جو ہیں انٹی کرپٹو ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اس مارکیٹ کی وجہ سے اچھا مارکیٹ کا اوورال جائزہ لیں تو فیلحال جو سٹیلر کا ٹوکن ہے ایکس ایل ایم اگین فر نو ریزن آئی ڈونو وائی لیکن اس کی پرائس پھر کچھ سولہ پرسن دوبارہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پمپ کی ہے حالانکہ ڈسین آیا تھا ریپل کے حوالے سے لیکن ریپل کی پرائس جو ابھی بھی پریشر میں نیچے ہے جبکہ سٹیلر جو ہے اس کو پمپ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹیلر آل موسٹ ایکس ار ہی ایکس ار پی کا ہی ایک ورجن ہے لیکن سٹیلر کی مارکیٹ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیلر کی مارکیٹ کیاپ کم ہے اس وجہ سے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سنٹرلائز ریگولیٹڈ کرپٹو کرنسی کا ہی فیوچر ہے وہ ریپل کی بجائے وہ سٹیلر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کی پرائس جو ہے وہ آپ کو پمپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میں ایک سروے دیکھ رہا تھا اس سروے کے مطابق پچھلے ایک سال میں جو سب سے زیادہ انسٹیوشنل سرمایہ کاری ہوئی ہے یہ تین کرپٹو کرنسیز میں ہوئی ہے ریپل میں سٹیلر میں اور سولانہ میں یہ تین کرپٹو کرنسی میں نے سب سے زیادہ انسٹیوشنل سرمایہ کاری کی ہے یہ پچھلے چاند مہینوں کے اندر اندر اچھا یہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں ورلڈ کوئن کے حوالے سے یہ جو اوپن اے آئی چیٹ جی پی ڈی کے جو فاؤنڈر ہیں سیم ایلٹمین انہی کا پروجیکٹ ہے ورلڈ کوئن انہوں نے کہا جی کہ ہر تین سیکنڈ کے اندر ایک بندہ جو ہے ورلڈ کوئن پہ اپنے آئی بال کو سکین کروا کے اپنی آئیڈینٹی فیکیشن کروا رہا ہے اور اس کی یہ لائن انہوں نے شو کروای ہے اگر آپ مجھے تھوڑا دیں یہ دیکھیں یہ لمبی لائن یہ جپان میں لگی ہے جپان میں لوگ لائن در لائن کھڑے ہیں اور یہاں پہ اپنے آئی بال سکین کروا رہے ہیں مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے لیکن اتنا میں اپنا ذاتی ایکسپینئنس بتا رہا ہوں کہ ان کے ورلڈ کوئن کے اپ کو جوائن کرنے کے بعد مجھے تقریباً پندرہ ہزار پاکستانی روپیز کے ٹوکن ملے اور ہر سات دن بعد اس کی گرانٹ مجھے ملتی رہ گی یہ فری ٹوکن ہے اب ہم یہاں پاکستان میں بینزی سکیم انکم اس طرح کے جو غریبوں کے لیے پروگرام وغیرہ کرواتے ہیں اگر یہی جو ورلڈ کوئن کا سکینر ہے پاکستان میں آجے جپان کی تو یہ لائن بہت چھوٹی لائن ہے آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ پندرہ پندرہ ہزار پہ ہر ہم نے فری میں ٹوکن اس ویلیو کے اگر مل لے ہو تو آپ یو کن امیجن کہ پاکستان میں کتنی بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی آئیڈینٹی فکیشن تو بہرحال پاکستانیوں کو بھی ضرورت ہے اس ورلڈ کوئن جو پروجیکٹ ہے اس کو سکین کرنے کی بہرحال اس کے اوپر اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے مارکٹ کے جو اچھے اچھے پلیئرز ہیں بڑے بڑے سیلیبٹیز ہیں لائک جیک ڈورسی ایون جو ڈیٹا انیلیٹیکل فرمز ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ سب اس کو کریٹسائز کا رہے ہیں کوئی اس کو کچھ برا بلا کوئی اس کو کہہ رہا ہے یہ زیرو جا رہا ہے بہرحال خود تھوڑی دیرے کیلئے امیجن کریں جیسے وہ پچھلے دنوں ایک پائی کوئن کی بہت ہائپ تھی آج سے دو چار دو چار سال پہلے آپ ٹوکن جو ہے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں یہ پچیس ٹوکن ملے ہیں پچیس ٹوکن کی جو ویلیو ہے دو ڈالر سے زیادہ اس کی پرائس ہے جو پچپن ڈالر بنتی ہے پاکستانی یہ پندرہ ہزار پے سے زیادہ کی ویلیو ہے اگلے میرا خیال ہے تین دن بعد یہ پھر مجھے گرانڈ ملے گی مجھے نہیں پتا وہ پچیس ٹوکن ملے گے کم ملے گے یا اس سے زیادہ ملے گے تو اس طرح کی گرانڈ اکاؤنڈ میں کریڈٹ ہوتی جائے گی پھر جب یہ میں بھی اپنی ویریفکیشن کرلوں گا تو شاید یہ ٹوکن ریڈیم کر کے میں مارکیٹ میں سیل کر سکو گر یہ اللہ کریں تو ٹھیک ہے اچھا ایک اور مارکیٹ کی بڑی بیگ ڈویلمنٹ ہے میری نظر میں جو مارک زگرپر ہے فیس بک میٹا کے جو ہیڈ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کوئن ڈیس نے ریپورٹ کی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہماری انویسٹمنٹ اے آئی میں کانٹینیو ہے لیکن ہم فلی کمیٹیڈ ہیں میٹا ورس کے حوالے سے بھی یعنی میٹا ورس کو بھی ہم ساتھ سال لے کے چلیں گے ہم ان دونوں محاص کے اوپر ہماری پریاریٹی ہے اگلے کئی سال تک ہم ان دونوں پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے رہیں گے اور یہ وہ دو ایریاز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ اس کو فیوچر سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے یعنی میں یہ کیوں آپ کے ساتھ میری نظر میں یہ کیوں بڑی ڈیویلپمنٹ آیا آپ کو یاد ہوگا جب فیس بک نے میٹا ورس کے حوالے سے انانسمنٹ کی تھی تو اس وقت کرپٹو مارکٹ کے جو میٹا ورس پروجیکٹ ہیں ان کی پرائشس کئی کئی پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی کئی کئی گناہ انکریز ہوئی تھی مجھے یہ کہنے دے تو ابھی ان کا دوبارہ پھر پچھلے دنوں پتا آیا جی کہ پتا چلا کہ میٹا ورس کو فیس بک کو میٹا ورس کی وجہ سے بیلینز آف ڈالر کا لاس ہو رہا ہے پھر انہوں نے اپنے اس میٹا ورس کے ڈویین کو پاوس دے دیا شاڈ ڈون کر دیا ابھی مارک زگربر کی یہ سٹیٹمنٹ اس کا کوئی پوزیٹیو ریسپانس تو نہیں ہے مارکٹ میں میٹا ورس کے پروجیکٹ دوبارہ اس خبر کی وجہ سے پام تو نہیں کر رہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ مارکٹ کی جو جائنٹ بگ آئی ٹی کمپنی ہے اس کا میٹا ورس میں رہنا اور اس کو فیوچر سمجھنا میرے لیے یہ بہت بڑی آئندہ لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اچھا کجیٹو پروٹوکول کے حوالے سے ان کے ٹریسر سٹیبل کوئنس کے حوالے سے میں آل ایڈیا آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا رہتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک تھریل لکھا ہے ٹویٹر پہ چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میرا خیالہ مور دن نائنٹی پرسنٹ جو اس وقت سٹیبل کوئن ہے وہ ڈالر پیسٹ ہے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا ایسے سٹیبل کوئن مارکٹس میں لانے چاہیے یہ پورا ایک تھریڈ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھی طرح سٹیڈی کر سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں دے دوں گا انہوں نے کہا جی کہ ڈالر کے ساتھ پیج رہنے میں مسائل ہیں اگر ہم ڈالر پیج ہونے کی بجائے اگر ہم اور پرسپیکٹف سے کام کریں تو ہماری مارکٹ کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہو سکتی ہے تو یہ ایک اچھا آرٹیکل تھا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہے تو لنک ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں آپ کو مل جائے گا پولیگون کے جو فاؤنڈر ہیں سندیب صاحب انہوں نے کل بینک لیس میں انٹرویو دیا ہے اور اس کے دوران انہوں نے کہا ہمارے نیٹورک میں اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم بیلینز یوزرز کو پٹیسپیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے بقول ان کے بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک خاص پروجیکٹ ویب تھری پروجیکٹ کو سپورٹ کریں ہم اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دکانے اور چھوٹی چھوٹی مساجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے جو اڈاپشن ہے اس میں فرق آ رہا ہے اس وجہ سے گروت میں فرق آ رہا ہے اچھی سوچ ہے یہ بھی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پولیگون ہے پولیگون کا جو ٹوکن میٹک ان کے پولیگون ٹو پوائنٹ زیرو کی وجہ سے وہ شاید پول ٹوکن میں کنورٹ ہو جائے میری نظر میں لانگ ٹرم ابھی ریسینٹ جو ڈویلمنٹ ہے اس کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اگر آپ اس میں فیل حال اس میں اگر سرمایہ کاری کریں تو شاید آپ کو اچھا ریٹرن مل جائے اچھا جی اس کے بعد اگلی نیوز ہے سوئی کے حوالے سے سوئی جو بلوکچین ہے انہوں نے اپنی پارٹنرشپ موو ایکس کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دی ہے یہ وہ موو ایکس ٹیم ہے جنہوں نے ان کے اوپر ایک آرڈر بک ٹائپ کی جو ڈیکس ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے اوپر کام کیا تھا انہوں نے کچھ ان کے ٹوکن جو تھے وہ الوکیٹ کیے تھے وہ بغیر سوئی فانڈیشن کو بتائے ہوئے انہوں نے ٹوکن موو کر لی ہیں اس بات سے سوئی جو ہے وہ نراز ہو گیا اور انہوں نے سوئی جو ہے وہ نیکہ فیصلہ کیا اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم کر دیا اگلی مارکٹ کی نیوز ہے جی بائنانس پول آپ میں سے ایسے وہ لوگ جو مائننگ میں انٹرسٹیڈ ہیں اب وہ بائنانس کے پول کو جائن کر سکتے ہیں اگر وہ بٹکوین کیش کی مائننگ کر رہے ہیں یہ مائننگ پول کیا ہوتا ہے آپ لوگ اگر مائنر نہیں ہیں تو میں آپ کو مقصر بتا دیتا ہوں ایک ہوتی ہے مائننگ کیا انڈیویجول ایک اپنے کمپیوٹر پر بیٹھیں ساوٹویر انسٹال کریں اور آپ مائننگ سٹارٹ کر دیں اپنی مشین پر اس طرح آپ کے لکی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ پول کو جائن کر لیں جہاں آپ کی طرح دوسرے مائنرز بھی ہیں تو وہ سارے جو ہیش پاور ہے مائننگ کی وہ ایک سسٹم کی بجائے وہ ایک پول کی ہیش پاور یوز ہو جاتی ہے تو پولنگ میں آپ کو ریوارڈ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت انڈیویجول کرنے کے تو جو لوگ بٹکوین کیش کی مائننگ کر رہے ہیں وہ بائنانس جو کہ مارکیٹ کے سب سے بڑا پلئر ہے اگر ان کے پول کو جائن کرنا چاہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آرکم انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور اپ ڈین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اپنی آئی ڈی یوزر نیم کلیم کرنے کی ایک آپشن دی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایکو سسٹم مزید اگر بلڈ کریں گے تو وہاں پہ جو جو بندے اپنی آئی ڈی کلیم کریں گے ان کو اس کا بینفٹ ہوگا اگر تو آپ نے آئی ڈی کلیم نہیں کی ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ ان کے اکاؤنٹ میں جا کے جس کا لنک ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اپنی آئی ڈی کلیم کر سکتے ہیں میں نے اپنا یوزر نیم یہ دیکھیں یہاں پہ آئی ڈی کلیم کر دیا اگر آپ نے نہیں کیا اور آرخم انٹیلیجنس کو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا یوزر نیم کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت اللہ حافظ